بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی یہ ویڈیو خواب میں برف دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے خواب میں برف دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں برف کو دیکھنا غم اور پریشانی کی علامت ہے البتہ اگر کوئی آدمی خواب میں تھوڑی سی برف دیکھے تو یہ خیر اور فائدے کی علامت ہے خواب میں جاڑے کے موسم میں برف دیکھنا یا ایسی جگہ برف دیکھنا کہ جہاں ہمیشہ برف برستی رہتی ہے یہ اس جگہ والوں کے لئے غم اور پریشانی کی علامت ہے حضرت جعفر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں برف کا دیکھنا یہ لشکر کی حضیمت اور ناکام ہونے کی علامت ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں برف کا دیکھنا چھے وجہ پر ہے خواب دیکھنے والے کی روزی میں اضافہ ہوگا خواب دیکھنے والے کو زندگی ملے گی خواب دیکھنے والے کو بہت سا مال ملے گا خواب دیکھنے والے کو بہت سا لشکر ملے گا یا خواب دیکھنے والے کو بیماری لگے گی یا خواب دیکھنے والے کو غم اور پریشانی کا سامنا ہوگا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ گرمی کے موسم میں برف جمع کرتا ہے اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا مال حلال جمع کرے گا اور اس کی زندگی خوش و خرم گزرے گی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سردی کے موسم میں برف دیکھنا خیر اور نیکی کی علامت ہے اور گرمی کے موسم میں برف دیکھنا یہ غم اور قہد کی علامت ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ برف کے موسم میں برف کھاتا ہے یا برف جمع کرتا ہے یہ تعبیر کے لحاظ سے اچھا ہے خواب دیکھنے والے کو فائدہ ہوگا اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ برف کے موسم سے ہٹ کر یعنی بے موسم برف جمع کرتا ہے یا برف کھاتا ہے یہ تعبیر کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے یہ تھی خواب میں برف دیکھنے کی تعبیر اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں یا ہمارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین